اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کریم اس کا اعمال نامہ دے گا کہ پڑھ وہ پڑھے گا کہ اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں جرم لکھے ہوئے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پڑھے گا بڑے گناہوں سے نظریں ہٹا کے گزرتا جائے گا جب مکمل پڑھ لے گا اللہ کریم فرمایے گا اس کی جتنی برائیاں ہیں ہر برائی کے بدلے اسے نیکی عطا فرما رہے گا فرمایا جب وہ رب کا یہ فیصلہ سنے گا کہ اس کے جتنے گناہ ہیں ہر گناہ کے بدلے نیکی دے دو فرمایا آپ کو بندہ زور سے آواز لگا کے کہے گا کہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی اور بھی رہتے ہیں تو میں نے پڑھنے تھے پڑھے نہیں فرمایا جب سرکار نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داریں ظاہر ہو گئی کہ پہلے وہ بندہ چھپانا چاہتا تھا جب پتا چلا کہ ہر گناہ کے بدلے نیکی مل رہی ہے تو آپ زور سے کہتا ہے میرے بڑے گناہ باقی ہیں کہ ان کے بدلے مجھے بڑی نیکیاں میں جائے ہیں فرمایا کوئی جتنا بڑا مجھرم ہے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ رب غفار ہے آجا رب کے در پہ چھپ جاؤ گناہوں سے معافی مان اور رب کی بارگاہ میں ندامت کے آسو وہاں اللہ کریم اپنی رحمت کا سایہ اجبے کو فرماتے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شفقت فرمانے والے تھے حضرت سیدنا ابو مریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صوفہ میں صوفہ میں رہنے والوں میں تھا بھوک لگی ایک دن چونکہ اصحاب صوفہ کا گزارہ اسی پہ ہوتا تھا لوگ جو عطایا ہدایا دے جاتے تھے اسی کو استعمال کرتے اور اپنی بھوک اتارتے تھے فرماتے ہیں ایک دن بھوک لگی میں مسجد نبی سے باہر آیا ایک راستے پر بیٹھا کہ کوئی یہاں سے گزرے گا اس سے بات ایسی کروں گا کہ اسے میرا متعا سمجھ میں آ جائے گا فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا جناب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھے مسئلہ بتا دیا چھپ کر کے گزر گئے کچھ دیر پھر میں بیٹھا جناب سیدنا صدی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے ان سے میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا انہوں نے بھی مسئلہ بتایا چھپ کر کے آگے گزر گئے اب پھر میں انتظار میں تھا بھوک کی شدت ہو رہی ہے آپ سے میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا حضور نے فرمایا ابو حریرہ بھوک لگی ہے حضور نے میرے مقصد کو جانا اور میرے مطابق بات کی فرمایا ابو حریرہ بھوک لگی ہے میں نے عرض کیا حضور بھوک لگی ہے فرمایا آ میرے ساتھ آجا حضور کے پیچھے چلا جسے حضور سہارہ دے کے ساتھ لے جائے اس کا نمدک رہتا ہے نمدک رہتا ہے فرماتے ہیں جناب ابو حریرہ کے حضور مجھے اپنے گھر لے گئے دیکھا تو ایک پیالہ دھکا رکھا تھا جس میں دودھ تھا حضور نے فرمایا یہ پیالہ کہاں سے آیا عرض کیا حضور فلان گھر والے آپ کے لیے دودھ دے گئے ہیں بڑا خوش ہوا میں اندر سے کہ دودھ کا پیالہ مل گئے آپ دودھ پتر جائے گی سرکار نے میری طرف دیکھا فرمایا ہے حضور رہنا جاؤ جو صوفہ میں رہنے والے سارے ہیں ان کو بلانا فرماتے ہیں وہاں تو ہم کموں بے ستر آدمی تھے میرے سویر اب دودھ کا پیالہ ایک مجھے بھوک کا سہارہ ملا تھا پھر سر میں خیال آیا کہ دودھ کا ایک پیالہ پینے والے ہم ستر ہو جائیں گے بھوک تو پھر نہیں اترے گی مگر سرکار کا فرمان تھا کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا چلا گیا ان سب کو بھلا کے لائیا حضور نے وہ پیالہ ان کے پہنچنے پر مجھے پکڑایا فرمایا ابو گریرہ ان کو دو فرماتے ہیں جب انہیں سے پہلے میں پیا وہ سہر ہو گیا اس کا فیٹ گھر گیا مگر میں نے دیکھا کہ پیالے میں دودھ ختم نہیں ہوا مجھے سہارہ ہوا ٹھارس بندی کہ اب یہ پیالہ ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ فرمان حضور کا ہے اب اس کا تعلق اور کنیکشن ہاؤنگوں سے جڑ گیا ہے فرماتے ہیں دوسرے صحابی نے پیا پیالہ ختم نہیں ہوا تیسرے نے پیا حتیٰ کہ انہتر صحابہ نے دودھ گئے پیالہ پی لیا مگر ختم نہیں ہوا اب مجھے سبر تھا کہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے حضور نے پھر مجھے فرمایا کہ جا ابا گریرہ اشرا اے ابو گریرہ اب تو پیل فرماتے ہیں اب تھی تو تسلی کے انہتر سے جب ختم نہیں ہوا تو یہ ختم مجھ سے بھی نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں نے پیا بھوک شدید تھی ایک بار رکا میں حضور نے فرمایا ابو گریرہ اور پی میں نے پھر پیا پھر جب رکا حضور نے فرمایا گریرہ اور پی میں نے عجب کیا حضور کنجائش نہیں اب حضور نے پیالہ لیا بسم اللہ شریف پڑھی اور اسے پیا تک پیالے کا دودھ ختم ہوا حضور کی شفقت دیکھیں پیالہ ایک تھا عطا کا انداز بھی بتا دیا سر کی بھوک بھی اتار دی اپنی عظمت بھی اجاگر کر دی پھر غور کرنا کہ ستر صحابہ نے دور دیا سیر سب ہوئے پیر سب کے بھڑے خضا کے سرلات سب نے گئے پیالے میں دور بچا رہا یہ پہلے والا تھا یا جو ختم ہوا تو اب بچا ہوا کون ہے فرمایر جس رب نے جنادے خمیر کی انگلیوں کا کنیکشن جنت کی نحل سے کر دیا تھا اس نے حبیب کے فرمان پر اس پیالے کا کنیکشن بھی جنت سے کر دیا تھا تاجدارِ بریلی عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا تھا فاظر و محدد سے بریلی نبی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کیوں جنابِ برو بریلہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے ستر ساہب ہوا دون سے مرگیا